اسلام علیکم میں افضل شک ممبی ٹی وی کے ساتھ میں ہے اور سب سے پہلے تو ہمارے درشکوں کو رمضان مبارک اس رمضان ہمارا ایک اپیسوڈ چلے گا جو کی رہے گا رمضان کے بیس کو لے کر کے کہ رمضان کیوں دیا گیا اور رمضان کی فضیلت بات کریں گے ابھی ہمارے ساتھ مولانا روشاد رجا جی موجود ہے سب سے پہلے سوال میرا یہ رہے گا مولانا روشاد رجا جی کہ رمضان کیوں دیا گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں رمضان و مبارک کا مبارک بات دینا چاہوں گا تمام علم اسلام کو یا تمامی حضرات کو یہ مبارک مہینہ بہت 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 مبارک ہو تو ہی بات یہ رمضان و مبارک کی میری آقا علیہ السلام کے پیارے پرے دیوانو یہ مبارک مہینہ بہت ہی مرتبہ والا عظمت والا رحمت والا مغفرت والا مہینہ ہے روزے اس سے پہلے بھی اور نبیوں کے امتی پر بھی فرض کیا گئے تھے لیکن اس طریقے سے اس طریقے سے ہمارے نبی کی امتی پر پر ایک مہینہ کا روزہ فرض ہوا یہ ایک مہینہ کا روزہ کسی اور نبیوں کے امتی پر فرض نہیں خود قرآن ارشاد فرماتا ہے روزہ کیوں دیا گیا تو خود قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی پرحزکار بن جاؤ تو رمضان کہ یہی مطلب ہے کہ روزہ رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم متقی پرحزکار یعنی تقویٰ والا بن جاؤ اس روزہ رکھ رہیے یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امتیوں کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مومین کے رزق کو بڑھا دیتا ہے یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے امتی پر کتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ اس مہینے میں جب کوئی بندہ نفل عبادت کرتا ہے تو اس نفل عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس مہینے میں فرض اور مہینوں کے فرض عبادت کے برابر عطا فرماتا ہے اور اس مہینے میں جب کوئی فرض عبادت کرتا ہے تو اور مہینوں کے ستر فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے تو یہ مہینہ اللہ دبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امتی کو تحفہ عطا فرمایا ہے اس میں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ مہینہ جو ہمیں ملا ہے اس سے پہلے گویشتہ سال بھی یہ مہینہ آیا تھا اور ہمارے بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں ایسے بھی بہت سارے بھائی تھے جو گویشتہ سال ہمارے ساتھ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھتے تھے ہمارے ساتھ تراویہ کے نمازیں عطا کرتے تھے لیکن آج ہمارے درمیان نہیں ہے لہذا میں تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ مبارک مہینہ ملا ہے تو اس مہینے کو یوں ہی ضائع مت کرو بلکہ روزہ رکھو اس مہینے کا عدب احترام کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کے عدب احترام روزہ رکھنے کے بدلے میں اس مہینے کی عبادت کے بارے میں خود ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ یہ میرے لئے ہے اس کا بدلہ میں خود دوں گا اور ایک روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعنی روزہ میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں یعنی اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرے لئے روزہ رکھے گا تو اس کا بدلہ میں خود ہوں مجھے وہ خود پالے گا لہذا ہر کسی کی یہی تمنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مل جائے تو اللہ تبارک و تعالی کو پانے کے لئے اس کی خوشندی حاصل کرنے کے لئے اس مبارک مہینے کو خاص طرفی اس مبارک مہینے کا نمزان مبارک مہینے میں روزہ رکھیں اس کی مہینے میں عبادت کریں فضول کاموں سے فائشہ سے تمام برگواتوں سے بچیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اس مہینے کا دوبہ احترام اور اس مہینے میں جی بھر کی عبادت کرنے کے توفیق عطا فرمائے السلام